السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم لفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعاد لهم الرحمن ودہ محترم دینی واسنائی بھائیون و جمان ساتھ بزرگون ہمارے اور آپ کی زندگی کی ایک کوشش اور ایک ایمان والے بندے کی ایک مسلمان کی جو چاہت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کا پیار اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہر آدمی کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس سماج میں معاشرے میں جہاں رہتا ہے جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کے لوگ اس کے دوست اس کے احباب اس کے چاہنے والے ہو جائیں اس کے قدردان ہو جائیں اور لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہی نسخہ بیان کیا ہے کہ کیسے لوگوں کے دلوں میں ہماری اور آپ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے قرمائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں تو رحمان یعنی اللہ رب العزت ان کے لئے محبت پیدا کر دیتا ہے یعنی لوگوں کی دلوں میں ایسے ایمان والے بندے اور نیک بندے کی محبت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتا ہے اس حوالے سے بہت مختصر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے صحیح مسلمی واقعہ موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ماں کا واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں خود ہی کہتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا اور وہ بار بار انکار کرتی تھی بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنی امی کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو تم رسول معلوم پر ایمان لے آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ تو کہا تو اس دن بہت زیادہ الڈا صدہ اور نبی کریم علیہ السلام کو بڑا برا بھلا کہا حضرت ابو حریرہ اپنی امی جان کا یہ رویہ دیکھ کر روتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امی کو اسلام قبول کرنے کے لئے کہتا ہوں وہ برا بھلا کہتی ہے اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اس نے حد پار کر دی بڑا بھلا کہا بڑا بھلا کہا وہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کہا اللہ علیہ وسلم آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میری امی کے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری امی کو ہدایت دے دے ہدایت کی دعا کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو ابو حریرہ کی امی کو ہدایت دے دے اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکلا اور گھر پر پہنچا دروازے پر پہنچا تھا کہ میری امی نے اندر اس آواز دی مکہ نہ کہا یا ابا حریرہ ابو حریرہ تم جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں پانی کی آواز سن رہا تھا یعنی میری امی جان گسل کر رہی تھی اس کے بعد خود ہی انہوں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی میں نبی کریم علیہ السلام کی دعاوں کی ان کو بشارت دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے امی جان دعا کی ہے دعا کی ہے کہا وہ خود ہی بولنے لگی خود ہی گواہی دے دی خود ہی قبول اسلام کا یعنی اسلام قبول کر لیا اور اعلان کر دیا اس کے بعد پہلے تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہی ابو حریرہ رضی اللہ انہوں روتے ہوئے گئے تھے غم کے مارے آسو گراتے ہوئے گئے تھے لیکن جب دوبارہ گئے تو خوشی کے آسو گر رہے ہیں خوشی کے آسو گراتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے وسلم آپ کی دعاوں کا اثر ہو گیا میں اس سے قبل کہ اپنی ماں کو ہدایت کی طرح بلاتا اپنی ماں سے جیسے روزانہ میں کہتا تھا کہ امی جان اسلام قبول کر لو اسلام قبول کر لو آج میرے کہنے سے پہلے میری ماں نے اسلام قبول کر لیا یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعاوں کا اثر ہوا اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک گزاری شور ہے کہا کیا کہا کہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت میری اور میری ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو ابو حریرہ یعنی اپنے بندے ابو حریرہ اور اس کی ماں کی محبت کو لوگوں کی دلوں میں ڈال دے اس کے بعد ابو حریرہ کہتے ہیں فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنِ يَسْمَعُ بِي وَلَا رَعَانِ کہ کوئی بھی مومن بندہ مسلمان بندہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ کو سنتا میرے بارے میں سنتا یعنی میری اور میری امی کے بارے میں سنتا یا ہم دونوں کو دیکھتا تو محبت سے ہی دیکھتا تھا صرف محبت سے دیکھتا تھا محبت سے مجھے پکارتے محبت سے مجھے بولاتے محبت سے میرا نام لیتے تو میرے بھائیو اس واقعے سے میں نے چونکہ بات شروع یہی سے کی تھی نا کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی نیکی کی وجہ سے نیکی کا جو فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے یا نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نوازتا ہے نا اس میں اللہ کی ایک نوازش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں اپنے نیک بندے کی محبت ڈال لیتا ہے اس حدیث سے میرے بھائیو پتا ہی چلا کہ سب سے پہلی بات کہ وہ لوگ جو کسی منصب پر رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا ذاتی طور پر انفرادی طور پر چلتے اڑتے بیٹھتے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں لوگوں کو دعوت اللہ کی دین کی طرف لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کو اپنی حد اپنا اختیار کا اور اپنی لیمیٹیشن کا جو ہے علم ہونا چاہیے کیا علم ہے وہ وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں میں ایک بندہ ہوں میرے لیمیٹ یہ ہے میرا اختیار یہ ہے کہ مجھے میں راہ دکھا سکتا ہوں راہ پر چلانا یا اللہ کا کام ہے میرا کام راہ دکھانا ہے راہ پر چلانا یا اللہ کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریرہ نے جب ہدایت کی دعا کی درخواست کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہا جاؤ ہدایت مل جائے گی ہاں اللہ سے دعا کی تو یہ پہلی چیز دوسری چیز کہ آپ نے خود دیکھا کہ نیکی کا فائدہ اللہ تعالی بندی کو کیسے دیتا ہے کہ لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال لیتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ میں انہی لوگوں سے پھر کہوں گا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا لوگوں کی اسلاح کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وسائل کا اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی سہارا لیا کریں ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں ایک دفعہ دو دفعہ لوگوں کی اسلاح کی کسی کے پاس گیا کسی کو سمجھایا اور نہیں مانا تو پھر اس کے بعد کیا ہے اس کو جزا فضا اس کے بارے میں الٹا سدہ اور پھر وہی نہیں بلکہ لوگوں میں بھی اس کی گمراہی کو عام کرنا یا لوگوں میں بھی اس کی برائی کو بیان کرنا بڑا نکمہ انسان ہے بڑا ایسا ہے نافرمان ہے بے نمازی ہے یہ ہے وہ ہے اور اگر نعوذ باللہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اسی کو پر نازل ہو جائے یا اللہ رب العزت نعوذ باللہ آ کر کہتے ہیں تو بھی نہیں مانے گا مطلب پڑی الٹی سیدھی بات کہتے ہیں تو اسباب کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ میں لوگوں کی اسلاح میں اسباب اور وسائل کے ساتھ ساتھ وسائل کے ساتھ ساتھ دعاوں کا بھی سہارہ لینا چاہیے دعاوں کا بھی سہارہ لینا چاہیے اور یہ شروعات یہ اسلاح کا آغاز ہر انسان کو اپنے گھر سے کرنا چاہیے اپنے نفس سے اپنے گھر سے کرنا چاہیے آج کتنے ایسے نمازی ہیں ہاں عمر دراز ہیں لیکن پورا کا پورا گھر بے نمازی ہے کتنے ایسے ماں باپ ہیں نمازی ہمارے ہاں ہدایت کو جو تصور ہے ہدایت یافتہ کرانا تربیت یافتہ کرانا اس کا بڑا غلط تصور ہے سماتر معاشرے کے اندر ایک آدمی ضعیف ہے عمر دراز ہے تو پیدہاڑی کرتا وضا قطع دینی ہے تنہ تنہ وہ نماز کے لیے آتا ہے نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے اور ہم سمجھتے کہ پورا کا پورا گھرانا ہدایت یافتہ تربیت یافتہ ہے تو ہدایت یا غلط تصور ہے تو میرے بھائیو یہ چند نصیحتیں اور اس واقعے کے ذریعے سے جو خلاصہ ہوا کہ نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے دیتا ہے کہ اللہ حرب العزت لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے یہ چند باتیں یہ واقعہ اور اس سے چند نصیحتیں ہمیں اور آپ کو سیکھنے جو ملی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں اور آپ کو سیکھنے جو ملی ہیں